ہر عورت بہشیہ نہیں ہوتی مگر ہر بہشیہ عورت ہوتی ڈراما، فلمیں، تھیٹر دیکھنا، میلوں، فیسٹیول اور تقریبات میں شرکت، مسوری کی نمائشیں اور شاعری کی شام لوگوں کو بھاتی ہیں فنکار کے ساتھ تصویریں بنانا بھی بہت سے لوگوں کی خواہش ہے لیکن اداکار فردوس جمال سمجھتے ہیں کہ اس سب کے باوجود پاکستان میں فنکار کی قدر ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی سہولت ہمارے ہاں فن تو چاہتے ہیں کہ جی ایسا فن ہو موسیقی ہو گانا ہو ڈراما ہو یہ ہو لیکن فنکار سے نفرت کرتے ہو یار یہ تو مراسی ہے چاہے وہ کتنی ہی اچھی فیملی سے کیوں نہ ہو میں کوئلے سے دیوار پہ تصویریں بناتا تھا جو چھوٹا تھا تو وہ مجھے لوگ کہتے ہیں داست بوتانت جوڑے یعنی کیا بت بنا رہے ہو تم دیواروں پہ تو مجھے ڈسکوریج تو وہاں سے ہو گئے تو سوسائیٹی نہیں ایکسپٹ کر رہی کہ یہ تو ایک مطلب غیر اسلامی کام کر رہا ہے پنجاب حکومت کے اہدداروں کے مطابق انتظامیہ فنکاروں کا شکوہ جائز سمجھتی ہے یہی وجہ ہے کہ میلو فیسٹیول اور ثقافتی تقریبات کے لیے مشہور اس صوبے کی پہلی ثقافتی پالیسی کا مسودہ منظوری کے مراحل میں ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے کلچر کو انٹرنیشنلی دنیا کو بتانے میں ہمیں آسانی ہوگی حل زلے میں ہر سال ایک فنکشن ہو اور اسی طرح ہم نے ایک کلنڈر بنایا ہے پورے سال کے ہمارے پروگرام ہوں گے جو آپ کو پورے سال کنٹینیو چلتے رہیں گے اور اسی طرح فنکار ہیں جو اپنی اس ایج میں چلے جاتے ہیں کہ جس ایج میں وہ اپنی مارکٹ بھی نہیں کر پاتے تو ان کی مدد کی جائے اور اپنی فلم نسٹی کو اپلیفٹ کریں اپنے ڈراموں کو اپلیفٹ کریں ثقافتی پالیسی کا مصودہ فنون لطیفہ سے جڑے بہت سے سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کے بعد تیار ہوا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ثقافتی سرگرمیوں کو حکومت کی سرپرستی، سپانسرشپ اور سبسیڈی کی ضرورت رہتی ہے کبھی کبھی بہت جوش آتا ہے یا نیشنل کانسل آف آرٹس کو یا جو پرامیچر لیول کی تو وہ کوئی فیسٹیول کر دیتے ہیں اس فیسٹیول میں یہاں تک ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک چالیس منٹ کا ڈرامہ تیار کر کے ہمارے فیسٹیول میں آئیں اور آپ کو ہم چالیس ہزار پر دیں گے ٹوٹل اچھی پروڈکشن کے لیے جتنی ایکسپنسز آتے ہیں اس کے لحاظ یہ ریڈکلس ہوتا ہے تو یہ کوئی وہ کسی پیسان نہیں کرتے یہ ان کا منڈٹ ہے ان اداروں کا کہ وہ ٹرنڈ سیٹ کریں اور ایک اچھے جو پرفارمنگ آرٹس ہے ان کو پرموٹ کریں فنون لطیفہ سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ پنجاب اپنی روایت، ثقافت، میلوں اور تہواروں سے دور ہوتا جا رہا ہے اس لیے پالیسی کی تشکیل خوش آئند ہے بسند تھا، بساکھی، یہ ہمارے تہوار تھے ہم نے چھوڑ دیے جی، فلان اندوں کا ہے، فلان سکھوں کا ہے تو اس میں بڑی ڈسکشنز ہوئیں کہ یہ تہوار تو دھرتی کے تہوار ہیں یہ زمین سے جڑے ہوئے تہوار ہیں اور یہ کسی ایک مذہب کو ماننے والوں کے تہوار نہیں ہے ہم نے لوگوں کو مواقع مہیا کرنے ہیں کہ وہ خوش ہو سکیں حکومتی اہلکاروں اور فن و ثقافت سے جڑے افراد کو امید ہے کہ پالیسی منظور ہونے کے بعد تفریح کے مسلسل مواقع معاشرے میں ادم برداشت کو کم کرنے میں بھی مدد دیں گے سرکاری سطح پر ہونے والی ثقافتی سرگرمیان لوگوں کو مفتیاں سستی لیکن میاری تفریح فراہم کرتی ہیں ان کا مسلسل انعقاد نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے بلکہ فنون لطیفہ کے تربیتی فقدان کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے سمن خان ویس اف امریکہ لاہور